تو کہیں فصلی بٹیرے کی مثالیں تو کہیں بٹیر لڑانے کا کھیل لیکن شویب بٹیر کھا کر ٹھنڈ سے لڑ جانے کا اپنا ہی مزہ ہے یا بلکل سردی بھگانے کے لیے ننکانہ صاحب کے باسی بٹیر کڑھائی کے مزے اڑا رہے ہیں سرد موسم اس منفرد دش کا حوال بتا رہے ہیں ننکانہ صاحب سے نمائندہ جینیوز عثمان صندرانہ بٹیر کڑھائی ایک ایسے ڈش ہے جو اپنے انفرادی ضائقے کی وجہ سے انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور ننکانہ صاحب کے باسی سردی بھگانے کے لیے اسی ڈش کو خاص طور پر استعمال کرتے ہیں ہاؤسنگ کالونی میں کمداری ہوتل پر ملنے والے ضائق دار بٹیر گجرہ والا سے منگوائی جاتے ہیں ہمارے پاس جو بٹیرے ہوتے ہیں ہم گجرہ والے سے لاتے ہیں کیونکہ گجرہ والا کے بٹیرے بہت مشہور ہیں یہ پورے پاکستان میں اور یہ ہے کہ ہمارے پاس ننکانہ صاحب سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو اپنے دور راز کے علاقے ہیں وہاں سے بھی ہمارے پاس بٹیرے کھانے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس ننکانہ صاحب میں کسی کے پاس بٹیرے اور نہیں ہیں صرف ہم یہاں پر بتاتے ہیں ہم ننکانہ صاحب میں سپیشل تیار کرتے ہیں اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے جیسے ہم تیار کرتے ہیں یہ ہر کسی کا پانے نہیں ہے جیسے ہم تیار کرتے ہیں اس میں اچھے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور اچھے انداز سے بناتے ہیں یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے یہ صرف ننکانہ ہمارے کندھاری ہوتل کے پاس ہویا سے کندھاری ہوتل پر بٹیروں کو سیخوں اور کڑائی پر تیار کر کے گاہکوں کو پیش کیا جاتا ہے مقامی اور دور دراز سے آئے شہری بٹیر کڑائی بنوا کر سا بھی لے جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں دوستوں کے ساتھ سردی کی سوغات کا مزہ لینے آتے ہیں بٹیرہ اچھی چیز ہے ہم اس لیے آج یہاں پہ بٹیرہ کھانے کے لیے آئے ہیں سردی میں بٹیرہ اچھی چیز ہے کھانا چاہیے ہم اس لیے آج یہاں پہ بٹیرہ کھا کے انجوائے کر رہے ہیں بٹیر کڑائی کے ڈش کھانے والوں کی تعداد سردی کے موسم میں بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے قیمت میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے کیمرمین محمد عمران کے ساتھ عثمان صندرانہ جی نیوز ننکانہ صاحب اور اب دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آر فلوی نے جیلوں کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ کیا صدر مملکت نے انتالس ویں میکا شوٹنگ مقابلوں کے اختتامی تقریبیں شرکت کی جہاں منگلہ کور کے سپاہی محمد عدیم نے ماسز آف آرمز جبکہ لیفٹرین کرنل ریٹائر ڈیدیس رشید نے پریزیڈنٹ کپ کرافی حاصل کی آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت آر فلوی نے جیلوں کے قریب فائرنگ رینج کا دورہ کیا صدر مملکت نے انتالس ویں میکا شوٹنگ مقابلوں کے اختتامی تقریب میں شرکت کی